چلیں جی ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے اچھا جی ہمارا ٹاپک as we all know آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے that is constitutional and political history of پاکستان اچھا جی آج کا جو lesson ہے ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے یہ اتنا واس ٹاپک ہے کہ اس کے اوپر پورا ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ course develop ہو سکتا ہے ایک پورے کی پوری جو ہے ایک subject ہے یہ پورے کا پورا ٹھیک ہے اور پورے کا پورا اس کے اوپر جو ہے وہ بہت زیادہ دحس ہو سکتی ہے بہت زیادہ اس کے اوپر بات ہو سکتی ہے دوسرا جو majority students ہیں ہمارے وہ constitutional critical history کو ignore بھی کرتے ہیں اور number one اور number two یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ نا آپ کے ملک کے اندر جو current crisis ہیں ٹھیک ہے جو اس time کے issues ہوتے ہیں اس کو بھی وہ history کے context میں یا جو constitutional developments ہوتی ہے past کی اس کے context میں ان کو لے کے جانا میرا خیال ہے کافی حد تک students جو ہے یہ skill جو ہے وہ lack کرتے ہیں اسی وجہ سے اس topic کو کرنے کے بھی اور کرانے کے بھی مطلب میں اگر اس کے اوپر multiple angles سے بات کرنا چاہوں same topic کے اوپر تو میں کر سکتا ہوں کہ اس کو ہم کسی اور context میں بھی دیکھ سکتے ہیں لیکن ہم اس طرح کریں گے کہ ہم اپنے جو exam ہے ہم اس کو بھی سامنے چونکہ ہم نے رکھ رہے ہم نے صرف مزا نہیں لینا تو اسی لئے پھر میں کوشش کروں گا کہ جو student یہاں political science paper two کے لیے بیٹھا ہے یا جو student constitutional law کا بیٹھا ہے یا وہ student جو پاکستان affairs میں کل کو جو question آ جاتا ہے parliamentary system پر presidential system پر یا آپ کو question آتا ہے role of judiciary کے اوپر یا کسی اور اس طرح کا جو topic جو پاکستان کے related ہوگا constitutional political history کے تو اس کے اندر یہ topic جو ہے یہ آپ کو کافی زیادہ help کرے گا کافی زیادہ آپ کو کام آئے گا ٹھیک ہے تو برشب سے پہلے ہم start کر لیتے ہیں جی سب سے 1949 ٹھیک ہے 1949 میں اس کو چاہتا تو ہم اس کو start 1935 سے بھی کر سکتے تھے but that would take too much time ٹھیک ہے اور وہ پھر ایک اور کہانی ہو جائے گی انیویز جی 1949 میں کیا ہوا 1949 میں objectives resolution ٹھیک ہے اور یہ میں request کروں گا سارے بچوں سے کہ آپ لوگ اپنے notes پلیز ساتھ ساتھ ضرور لیتے رہے گا کیونکہ آگے چل کے آپ کو بہت زیادہ چیزیں پیچھے سے دیکھنی پڑیں گی relate کرنی پڑیں گی اگر یہ سمجھ یہ نہیں لکھا ہوگا تو پھر آپ کو problem جی objectives resolution نے کیا کیا objectives resolution نے new born جو nation تھی اس کا نام ہے پاکستان جی اس کا جو آنے والا future ہے جو اس کی constitutional and political dynamics ہوں گی جو how this country would work what would be the basic parameters وہ کون سے guiding principles ہوں گے وہ کون سے guiding sorry lines ہوں گی جو پاکستان جو ہے وہ اس کے اندر لے گا تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آپ کے لکھی ہوئی ہیں objectives resolution میں اور اس کو میں اس لیے importance دے رہا ہوں because آپ کے تینوں constitution 1956, 62 and 73 یہ تینوں جو ہیں یہ تینوں constitutions اپنی جو basics ہیں وہ draw کرتے ہیں objectives resolution سے and objective resolution serve as a preamble of all these constitutions تو ہمارے لئے equally important ہو گیا کہ we discuss about کہ پاکستان کیسا ہوگا کہ یہ چیز ہمیں ملتی ہے کہاں سے جی ہمیں ملتی ہے objective resolution سے سب سے پہلے جی جو ہم نے بات کرنی ہے وہ بات کرنی ہے کہ پاکستان کے اندر جو word sovereignty یا sovereign کا word ہے اس کی explanation دے دی constitution نے بڑا clearly کہ جو sovereignty ہے that belongs to allah جی اس کا مطلب ہم سب کو پتا ہے کہ جتنے بھی ہمارے اب laws بنیں گے جو بھی supreme authority ہوگی وہ کس کے نام سے ہوگی وہ god کے نام سے ہوگی اللہ کے نام سے ہوگی اور ultimate جو power ہے وہ god ہوگا اسی وجہ سے پھر جو word of god ہے قرآن and then sunnah ٹھیک ہے یہ دونوں چیزیں پاکستان کے اندر آج بھی اور پچھلے پچھتر سال سے جو primary sources of law ہیں ٹھیک ہے آپ کی جو parliament ہے یہ question آپ کو آتا ہے نا parliamentary sovereignty جو ہے اس کی اوپر کیا limitations ہیں ان میں سے جو پہلی پہلی limitation اب یہ میں ساتھ ساتھ کوشش کر رہا ہوں structure بھی بنواتا جاؤں کہ question میں یہ چیزیں آپ نے کس طریقے سے incorporate کرنی ہوگی تو اس کو آپ parliamentary sovereignty کی اوپر as a limitation بھی دیکھو گی کیوں limitation دیکھو گے اس کی وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو secular states ہوتی ہیں وہاں پر جو popular sovereignty ہوتی ہے وہ vested ہوتی ہے into the parliament اور پھر parliament جو مرضی laws بنا دے وہ supreme ہوتے ہیں وہ supreme laws of the land ہوتے ہیں لیکن ہماری parliament کے اوپر ایک inherent limitation ہے which stems from the objective resolution that sovereignty belongs to Allah that means کہ جو powers of parliament parliament ہیں وہ restricted ہیں وہ limited ہیں جہاں پر قرآن اور سنہ کی restriction آ جائے گی وہاں پر جو parliament ہے اور parliament کا جو role ہے وہ کیا ہو جائے گا وہ limit ہو جائے گا وہ محدود ہو جائے گا ٹھیک ہے جی number two number two جو authority ہے state کی وہ state کو delegate کی جائے گی ان کے state shall be created firstly in the name of Allah and then by the people by the people تو یہ جو پہلا پوائنٹ تھا یہ Islamic ideology جو ہمارا ہماری ریاست جو ہے جس کو آپ کہتے ہو کہ ideological state ہے اس کے اعتبار سے تھا اور یہ جو پوائنٹ ہے یہ modern جو western liberal democracy یا overall democracy ہے یہ پوائنٹ وہاں پر ہے کہ as long as the limits of the اپنا اللہ وہ are concerned تو وہاں ٹھیک ہے لیکن جب اس کے بعد جتنے بھی laws بنیں گے یا ریاست create ہوگی اس کو create کون کرے گا لوگ کریں گے اسی وجہ سے پاکستان میں جو لوگ ہیں ان کے پاس delegated sovereignty ہے absolute sovereignty نہیں ہے delegated sovereignty ہے اور یہ question جو ہے یہ political science میں بھی اور Islamic studies میں بھی یہ point آپ کے کام آئے گا کہ جو modern liberal democracy ہے اور ہماری اسلامی جو democracy ہے یا پاکستان کے اندر جو sovereignty کا تصور ہے وہ کس طریقے سے ہے تو ان دونوں کا جواب جو ہے وہ آپ کو یہاں سے ملے گا کہ وہاں پر جو popular sovereignty ہے that is ultimate supreme sovereignty یہاں پر ہمارے جو لوگ ہیں ان کے پاس delegated sovereignty ہے delegated by the Allah so inherently لوگوں کی بھی جو capacity to reason capacity to vote وہ limit ہو جاتی ہے because again جو قرآن and sunnah کے guiding principles ہیں ان کو ہم ignore نہیں کر سکتے ٹھیک ہے جی number three جو ریاست کا بڑا structure ہوگا اس میں سب سے بڑی چیز کہ جو state ہوگی وہ اپنے جو جو chosen representatives ہوں گی جی chosen representatives ان کے through کرے گی یہاں سے اس کا مطلب ہے کہ آئین نے اپنا objectives resolution نے بتا ریا کہ پاکستان is going to be a parliamentary democracy آپ سب کو پتا ہے کہ parliamentary democracy کو ہم representative creative democracy بھی کہتے ہیں جس میں لوگ جو ہیں اپنے نمائندوں کو منتخب کرتے ہیں وہ نمائندے parliament میں جاتے ہیں اور parliament جو ہے وہ لوگوں کے بحاف پر اور لوگوں کے لیے ہی کیا کرتی ہے قانون سازی کرتی ہے جی اس کے بعد جی number six five بہت بڑا جو پاکستان کی آنے والی time کو define کرنے جا رہا ہے وہ یہ ہے وہ کہتے ہیں کہ پاکستان is going to be a federation پاکستان is going to be a federation اور federation کی definition اگر ہمیں پتا ہو تو پھر ہمیں پاکستان کے بارے میں بہت ساری چیزیں پتا چل جاتی ہیں there is going to be two levels of government one جی the one at the central level جی and the one at the federating unit level تو پاکستان میں آپ کو پتا ہے چار بڑے federating units ہیں and one is the federal government اور ان دونوں کے جو اختیرات ہیں وہ آج بھی اور پہلے بھی جی آج بھی اور پہلے بھی وہ کیا تھے ٹھیک ہے وہ پہلے بھی اور آج بھی وہ constitutionally جو ہماری lists ہیں legislative lists ٹھیک ہے federal legislative list اور provincial legislative list اس کے اندر جو ہے وہ آپ کو point ملیں گے تو جب بھی question آئے گا federalism کی اوپر federation کی اوپر eighteenth amendment تو آپ لوگ again کیا کریں گے یہاں سے آپ اپنا argument start کریں گے historically جب آپ نے historicity trace کرنی ہوگی تو آپ اپنا جو پہلا ویسے تو اس سے پہلے 19 جی 19 35 19 35 وہ بھی آئے گا اس اچھا اس کے بعد جی next بہت بڑی جو بات جو آگے آکے ہمارے پتہ ہونی شاہی ہے وہ یہ ہے کہ guarantee دی گئی minorities کو کہ minority rights جو ہیں وہ insure کیے جائیں گے جی minority rights جو ہیں جی ان کو insure کیا جائے گا اور ان کو اپنا جو religion ہے اس کو profess کرنے کی اس کو practice کرنے کی اس کو propagate کرنے کی مکمل کیا ہوگی آزادی ہوگی ٹھیک ہے اس کے بعد جی next human rights کی بات کی گئی جنرلی کہ there shall be human rights جن کو law govern کرے گا اب Islamic studies میں یہ دونوں آپ کو human rights پر بھی سوال آتا ہے اور minority rights پر بھی سوال آتا ہے تو آپ again آپ پاکستان پر جب بات کرنی ہو تو آپ کیا کرش رکتے ہو آپ یہاں سے اپنا جو reference ہے اس کو trace out کرش رکتے ہو ٹھیک ہے جی اچھا جی next جی next جو point ہے جی وہ بڑا اہم ہے اور وہ یہ ہے کہ جو Muslims ہیں Muslims of the Pakistan they shall live their lives according to the Quran and sunnah ٹھیک ہے تو یہ تھوڑی سی میں ویسی شغل میں بات کرنے لگوں اس کو don't consider it a lecture یہ میں کلاس میں بچوں کو کہتا ہوں کہ اس کو worship پڑھیں تو کہا گیا ہے کہ مسلمان اپنی زندگی کو قرآن اور sunnah کے مطابع گزاریں گے ہم ہم نے الڈ سمجھ لیا ہے کہ شاید مسلمان باقی جو اقلیتیں ہیں ان کو اس قرآن اور sunnah کے مطابع زندگی گزروائیں گے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے لئے حکم ہے یعنی کہ جتنے بھی لوگ مسلمان ہیں انہوں نے اپنی زندگی کو قرآن اور sunnah کے مطابع گزارنے ہیں نہ کہ جو باقی minority میں religions ہیں ان کے لئے ہم کوئی trouble یا کوئی situation اس طرح کی بھی اس کو کیا کریں create کریں ٹھیک ہے اور اس کے بات جی اور بھی باتیں ہیں بیٹ آخری بات ٹھیک ہے کیونکہ اس سے پھر ہمارا جو structure ہے وہ develop ہو جائے گا آپ سب کو پتہ لگ جائے گا کہ پاکستان کی constitutional definition وہ objectives resolution کرتا ہے the basic framework جو کہ پاکستان کیا ہوگا ٹھیک ہے وہ کرتا ہے ہمارا constitution اور اس میں اگلی بات ہے independence independence of judiciary independence of judiciary کہ there shall be a free impartial and free and independence independent judiciary جو country کے اندر کام کرے گی اب جی یہ جتنے بھی میں نے points بولے ہیں either it is sovereignty either it is you know the people or the human rights or the federation or the chosen representatives or the quran and sunnah and the relationship with the muslims ٹھیک ہے and independence of the judiciary and minority rights اب student کو یہ بڑا intellectually یہاں پر دیکھنے کہ ان میں سے کتنے points ہیں جن کے اوپر آج بھی country میں debate چل رہی ہے ٹھیک ہے آج بھی جو ہے ان کے اوپر کیا چل رہی ہے debate چل رہی ہے ٹھیک ہے تو debate سے میرا کیا مراد ہے کہ آج بھی ہمارے ملک میں minority versus majority جی minority versus majority یہ debate ہوتی ہے آج بھی پاکستان میں federation کے crisis چل رہے ہیں آج بھی country میں یہ debate ہو رہی ہے کہ parliamentary system ہونا چاہیے یا presidential ہونا چاہیے آج بھی پاکستان کی ideology پر بحث ہوتی ہے کہ which brand of اسلام جو ہے وہ پاکستان میں جی جی ideology کے context میں بھی debate ہوتی کہ which brand of اسلام اور religion جو ہے وہ پاکستان میں ہونا چاہیے ٹھیک ہے liberals جو ہیں یا جو secularism کو سپورٹ کرتے ہیں وہ مذہب اور ریاست کو علیدہ کرنا چاہتے ہیں لیکن بہت سارے لوگ مذہب اور ریاست کو اکٹھا رکھنا چاہتے ہیں بٹ وہ اس کی جو تشریح ہے وہ تھوڑی modernist کرنا چاہتے conservative and orthodox جو تشریح ہے وہ نہیں کرنا چاہتے اور بلکل اسی طرح آج بھی پاکستان میں human rights جو ہیں ان کو لے کے تو debate جو ہے وہ جاری ہے ٹھیک ہے اور اسی طرح جو ریاست کی کیا کہتے ہیں جو ایک وہ ہے ایک بحث جو ہے ہمارے ہاں کہ جی پاکستان جو ہے اس میں judiciary یا جو باقی ادارے ہیں parliament ہے ٹھیک ہے یا executive ہے ان کے درمیان کیا relationship ہوگا ٹھیک ہے یہ debate آج بھی جو ہے پاکستان میں جاری ہے تو اس کا مطلب ہے ایک آپ کیا کرو گے آپ 49 میں جو چیزیں پڑھو گے ان کو آپ نے بھولنا نہیں ہے ان کو آگے carry forward کرتے آنا ہے تو 56 میں بھی آپ کو کچھ چیزیں نظر آنی ہے کچھ 62 میں بھی اور کچھ 73 میں بھی اور اس کے بعد onwards جو ہے آپ اگر ہم ایک اور بھی lecture رکھیں گے پھر ہم انہی چیزوں کو کہاں تک لے کے آئیں گے دو آزار بائس تک بھی جو ہے لے کے آنگا لیکن کچھ glimpses آج آپ کو مل جائیں گی جس سے جو reader ہیں بچے آپ میں سے جو reading کرتے ہیں ان کو idea ہو جائے گا کہ ہم نے چیزوں کو آگے 2022 تک جو ہے وہ کیسے link کرنے ٹھیک ہے just give me one second لے جی اب ہم آئیں گے جی 1956 پہ جی 1956 کا جو ہمارا constitution ہے اب یہاں پر میں students کو بتا دو کہ pet question آتا ہے paper 2 میں اور یہ آپ کے syllabus کا بھی part ہے کہ 62 56 اور 1973 ان تینوں کے درمیان جو ہیں جی ان تینوں کے درمیان جو ہیں جی ان تینوں کے درمیان جو ہیں وہ کیا similarities ہیں اور ان کے اوپر ہم نے کس طریقے سے بات کرنی ہے تو اب جب آپ 56 کو پڑھیں گے تو پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ اس کو ہم نے 62 اور 73 کا جو relation ہے اس کے ساتھ بھی attach کر کے ہم پڑھیں گے ٹھیک ہے اچھا جی اگر کسی اور student نے اپنا camera on کیا ہو ہے تو please turn off your cameras جی if there is any other student جن کا camera جو ہے وہ on ہے تو please آپ لوگ جو ہے وہ اپنا camera کیا کر دیجئے off کر لیجئے ٹھیک ہے جی number one جی number one 1956 کا جو constitution ہے یہ اس کے salient features میں لکھوا رہو یہ جلدی سے آپ لوگ لکھ لیجئے تاکہ پھر ہم اپنی بات پر آئیں جی یہ as we all know it was a written constitution جی جی number two فلیکسیبل کانشیچوشن ہے پہلے میں لکھوا دیتا ہوں پھر ہم بات کر لیتے ہیں فلیکسیبل کانشیچوشن ہے جی کنٹری کا جو نیم ہے وہ اسلامیک ریپبلک آف پاکستان ہے جی نمبر فور اوبجیکٹیوز ریزولوشن جیسے کہ ابھی ہم نے پہلے بات کر لی تھی is going to be the preamble جی going to be the preamble of the constitution جی نمبر فائیو جی فیڈرال سسٹم عمر فاروق بیٹا اگر آپ نے یہ سب پڑا ہوا ہے تو you may leave the class ٹھیک ہے صحیح ہے اگر آپ نے یہ سب پہلے سے پڑا ہوا ہے تو پھر آپ کے کام کا یہ lecture نہیں ہے ٹھیک ہے آپ rest کریں اور اپنا کوئی اور کام اتنی دیر میں کر لیں آپ اپنا یہ گھنٹہ ضائع نہ کریں ٹھیک ہے کیونکہ بہت سارے بچے ایسے جنہوں یہ نہیں پڑا ہوا ٹھیک ہے instead of disturbing me آپ you may leave the meeting ٹھیک ہے جی جی نیکس جی یونی کیمرل لیجیسلیشر جی جی تینک یو یونی کیمرل لیجیسلیشر جی کیونکہ ٹائم بڑا قیمتی ہے نا پیپر قریب ہے تو ہم کسی کا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتے ہیں جی parliamentary system ہوگا جی اس کے بعد جی president جی president جو ہے وہ ابھی بات کریں گے کہ president کا جو status ہے وہ کیا ہوگا of course president going to be the head of the state جی پھر prime minister کے اوپر ایک point ہے اس پر بھی بات کریں گے جی provincial autonomy جی جی اس کو بھی consider کیا گیا جی اس کے بعد Islamic law جی Islamic law free judiciary جی اس کے بعد fundamental rights جی اور اس کے بعد ہم بات کریں گے جی language لینگویج اور لینگویج آپ کو پتہ ہے لینگویج جو تھی وہ بینگولی اور جو اردو ہے ٹھیک ہے وہ دونوں لینگویجز نے ان کو یہاں پر include کیا گیا کیا گیا but as we will know ٹھیک ہے جی کہ وہ it was too late ٹھیک ہے it was too late because by the end of the 1970s country is going to lose you know the half of its population جی اب آ جائیں گے 62 پہ جی 62 پہ تو یہ written constitution ہے of course جی number two جی یہاں پر country کا جو name ہے وہ democratic جی democratic Islamic Republic جی democratic Islamic Republic جی number three Islamic جی Islamic جی Islamic ideology council جی number four federal state جی g number five rigid constitution g number five fundamental rights g referendum g referendum indirect election g indirect election g presidential form of government g presidential form of government g preamble g اس کے بعد unicameral legislature g g اس کے بعد independence of judiciary g bilk g minority rights g g minority rights g g islamic way of life g the islamic islamic way of life g principles of policy principles of policy g national language g g or elimination of non-islamic practices g g g g g or agar hum baat karne g 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 1973 کی تو سب سے پہلے جی ہمیں پتہ ہے یہ بھی باقی constitutions کی طرح written constitution ہے جی اس کے بعد یہ rigid constitution ہے جی اس کے بعد state کا religion ہے state religion جی اس کے بعد یہاں پر language کے اندر تھوڑی سی change آئے گی جی national language کو الگ کر دیا گیا ہے اور official language کو جو ہے وہ الگ کر دیا گیا ہے جی اس کے بعد federalism کو برقرار رکھا گیا جی جی اس کے بعد parliamentary system کو دوبارہ سے revive کیا گیا indirect elections کی جگہ direct elections جو ہیں وہ آگے بائیک کیمرالزم introduce کر آیا گیا بائیک کیمرالزم ٹھیک ہے جی اس کے بعد بائیک کیمرالزم کے بعد جی preamble کا ہمارا point ہے جی اس کے بعد referendum اس کو maintain رکھا گیا جی اس کے بعد ایک point یہ federation کے متعلق ہے یہ بڑا important ہے single citizenship جی single citizenship جی اور اس کے بعد minority rights fundamental rights جی اور اس کے بعد ایک نیو article جو ہے وہ insert ہوا high treason کا high treason جی clear ہو گیا challenge جی اب ہم بات کریں گے ان کے اوپر تھوڑا سا ہمارا جو تجزیہ ہوگا اس کے اوپر ہم بات کریں گے i hope کہ یہ تینوں جب comparatively لیے لکھ رہے ہوں گے آپ کو کچھ چیزیں سمجھ آ رہی ہوں گی ٹھیک ہے for example جی تینوں جو constitutions ہیں تینوں constitutions وہ written constitutions ہیں اب ہمارے 99% students ہیں وہ کیا کرتے ہیں وہ پیپر میں صرف one line ڈال دیں گے کہ پاکستان constitution was written اور اس میں 234 article تھے 282 تھے فلان تھے جتنے بھی articles ہوں گے ان کو کیا کرنی اچھا جی اگر تو آپ نے اس کو لکھ لی ہے ٹھیک ہے تو پھر میں اس کو جو ہے وہ تھوڑا space کو ابھی صاف کروں گا ٹھیک ہے اور بھی چیزیں تو written کا مطلب پتہ کیا ہے کہ دنیا میں جتنی بھی federation ہیں جہاں پر بھی federation exist کریں جہاں پر بھی federal form جو government سے وہ exist کرے گی ان کو وہاں پر کیا لانا پڑے گا constitution کو written form میں لانا پڑے گا اس کی وجہ کہ وہ state جو ہے وہ پہلے سے موجود جو ازادانہ ریاستے ہیں جیسے پنجاب ہے صدھ ہے بلوچستان کے پی ہے تو ان کے درمیان آپس میں جو ہے وہ ایک unity جو ہے وہ آپ نے federation کے ان کو اکٹھا رکھا ہے تو اسی وجہ سے پھر federation کے اندر اتنی space نہیں ہوتی اتنا trust level جو ہے وہ نہیں ہوتا کہ آپ establish جو norms یا customs یا traditions یا conventions ہوتی ہیں ان کے مطابق ملک چلانے جیسے کہ برطانیہ چلا رہا ہے جیس طرح کے UK میں چل رہا ہے تو اسی وجہ سے آپ نے USA ہو پاکستان ہو یا somehow انڈیا ہو وہاں پر آپ کو ملتے ریٹن constitution ملتے یہ تھوڑا سا چیز آپ نے ضرور ایڈ کرنی ہے تین و constitution جو ہیں یہ similarities میں لے جائیں جیس point کو تین و constitutions جو ہیں وہ written تھے ٹھیک ہے اور ان میں صرف آپ نے number of articles add کرنی ہے بس تو آپ کی distinction create ہو جائے باقی بچوں سے کیونکہ majority of the بچے سمجھتے کہ تمام constitution written ہوں گے کیوں written ہوں گے اس کا آپ نے لنک جوڑنا ہے بکوز پاکستان کی objectives resolution نے آپ کو declare کر دیا تھا federation جہاں federation ہوگی وہاں constitution جو ہے وہ 99% جو chances ہیں وہ there is going to be a written constitution number one تو یہ تینوں میں written ہے اب اگلا جو ہمارا point ہے یہاں کے احساب سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہ یہ کہ flexible constitution ہے again ہم اپنی class میں بھی بات کرتے سیلا میں بھی پول سائنس میں بھی again majority جو students ہیں جن کو کم میں نے سن ہے وہ ان سے کبھی بھی آپ پوچھیں گے definition of flexible and rigid کیا ہوگی تو ان کی definition ہوگی easy to amend جو ہوتا ہے وہ flexible ہوتا ہے اور جو hard to amend ہوتا ہے وہ rigid ہوتا ہے تو پھر اگلا سوال بھی ہوتا ہے کہ easy to amend کا مطلب ہے وہ خود پہ خود ہی amend ہو جائے گا اس کے لیے دو words جو ہیں اگر آپ کو پتہ ہیں تو آپ کی بڑی سہولت ہو جائے گی number one ایک ہوتی ہے constitutional amendment جی ایک ہوتی ہے constitutional amendment اور دوسری چیز ہوتی ہے act of the parliament روٹین میں کسی بھی country کی parliament جو laws پاس کرتی ہے ان کو act of parliament کہا جاتا ہے اور جو آئین کے اندر ترمیم کرنی ہوتی ہے اس کو amendment کہا جاتا ہے تو یہ definition mind میں رکھئے گا جس country کا act of parliament اور amendment دونوں کے لیے same majority require ہو وہ countries کے constitutions flexible constitutions ہوتے ہیں for example ہم ایک imaginative بات کر لیتے کہ ایک ملک ہے وہاں پر قانون کو پاس کرنے کے لیے two third majority require ہے اور اگر وہی same majority act of the parliament کو پاس کرنے کے لیے جو require وہی amendment کے لیے require ہو تو وہ constitution flexible constitution ہوگا یہ easy to amend and hard to amend یہ superficial اور non legal background یہ وہ بات ہے یہ کوئی genuine بات نہیں یہ constitution آپ کا کیا ہے flexible ہے لیکن دوسری طرف آپ کا 56 constitution ہے وہ rigid ہے اور آپ 73 کا جو constitution وہ بھی کیا ہے rigid ہے اب اس میں بھی ایک logic ہے وہ بھی لکھ لیں کہ دنیا میں جتنی بھی federation ہوتی ہیں جتنی بھی federation ہوتی ہیں ان کا constitution کبھی بھی flexible ہو نہیں سکتا ان کا constitution ہمیشہ کیا ہونا چاہیے rigid ہونا چاہیے اس کی بڑی classical جو ہے ایک ایک میرے پاس اس کی logic ہے وہ logic یہ ہے جی وہ logic یہ ہے کہ دنیا میں جو بھی federation ہوں گی اس میں غور کرے تو اوپر top پر ایک federal government ہوگی اور نیچے جس طرح پاکستان ہے تو نیچے کیا ہوں گے federation units ہوں گے اگر تو تمام federation units ہوں برابر تو پھر تو سمجھ آتی ہے کہ یہاں پر اوپر یونی کیمرل بنا دو اور majority کی بنیاد پر جو بھی party آئے گی وہ آکے constitution کو کیا کر شکتی ہے لیکن اگر پنجاب کی عبادی ہو 50% اور بلوچستان کی عبادی ہو 8% اور اوپر سے بنائیں بھی آپ کیا constitution کو بھی کیا کر دیں تو اس کا مطلب ہے جو سمپل majority ہے جو require ہوگی اس کے لیے کیا کہتے ہیں Act of the Parliament کے لیے وہ ہمیشہ ان میں سے ایک جو unit ہے وہ کیا کر لیا کرے گا وہ majority principle کو استعمال کر کے ہمیشہ اپنی مرضی سے constitution کو کیا کر اس لیے ریجڈ رکھا گیا تا کہ اگر کوئی ایک house کوئی ایک procedure سے majority principle سے پاس ہو بھی جائے تو there must be another check کوئی اور check ہونا چاہیے تو اب یہ ریجڈ constitution جو ہے اس کو آپ نے دیکھنا ہے as a check تا کہ کوئی majority minority rights کے بھی چاہے یا center اگر اپنی مرضی سے صوبوں کو دبانا چاہے تو وہاں constitution کے ہے اس کے knowledge کی اوپر depend کرتا ہے کہ آپ کتنے countries کی example جو یہاں پر کوٹ پر شکھتے ہو لیکن جو main چیز ہے وہ یہ کہ یہاں پر بھی rigid تھا اور یہاں پر بھی rigid تھا لیکن یہاں پر اس میں نے کہا یہ open debate ہے یہ آپ کے اوپر depend کرتا ہے آپ لیکن کیسے رہے ہو اچھا جی اب آئیں گے Islamic Republic of Pakistan اور یہاں Democratic Republic of Pakistan اور یہاں واپس جو ہے وہ پھر ہم آگے Islamic Republic of Pakistan اس point کو آپ نے کیا کرنے ایک اور scenario میں دیکھنے اور وہ کیا scenario اس کو point کا نام لکھنے analysis کے طور پر ideological confusion ideological confusion ideological جو ہے وہ ہماری جو ایک وہ ہے ایک ہمارے اندر confusion ہے جی confusion ideological confusion اس کو reflect کر رہا تھا اس کو reflect وجہ اس میں بڑی سیمپل جو ورڈ اسلامی تھا یہ تو سمجھ آ گیا کہ ideology of Pakistan two nation theory یہ اس کے context میں ساتھ ہم نے ایک اور word بھی لگا دیا republic اس سے آج بھی بحث ہو جاتی ہے لوگوں میں بحث ہو جاتی ہے students میں بحث ہو جاتی ہے اگر پاکستان ایک republic ہے تو republic جو ہے وہ تو پھر مذہب اور نظریات کے بغیر ہوتی ہے تو یہ اس کا جواب آپ کو ملے گا ایک تو objectives resolution میں اس کا جواب اور دوسرا جواب اس کو ملے گا two nation theory کی understanding میں وجہ یہ ہے کہ ہمارے جو فاؤنڈنگ فادرز سے انہوں نے کیا کیا انہوں نے جو territorial nationalism ہے وہاں سے territory کا تصور لیا constitution دنیا جیسے چلتا ہے وہ چلا لیا written constitution written fundamental rights بھی لکھ دی لیکن چونکہ ہمارا جو software ہے وہ culture کی بنیاد پر پاکستان نہیں بنیاد تو اسی وجہ سے پھر ہماری جو sovereignty وہ بھی اللہ کے پاس ہے اسی وجہ سے پھر ہمارے جو republic ہوگی یا democracy ہوگی اس کے ساتھ جو اسلام لیکن یہاں پر ہم نے کوشش کی کہ ہم اپنا fundamental جو constitutional structure ہے اس کو نہ بدلے لیکن ہم نے ایک اور confusion create کر دی کہ ہم نے ساتھ word add کر دی ہے democracy تو اس سے تھوڑی اور debate بڑھ گی کہ یہ جو democracy کا کیا سین ہوگا تو اس میں جو multiple reasons ہیں لیکن میرا خیال ہے جو ایوب ہے ایوب کا mindset اور اس کے ساتھ جو اس time کے global environment تھا because Pakistan was part of the westernized camp USA وہ جو liberalism اور marxism کے درمیان ایک devian تھی تو اس سے بھی ایک چیز اور بھی یہاں پر ہمیں لگتی ہے جو constitution کے جو فریمر سے ان کے mind کو influence کیا ہو کیونکہ اس time ایوب پاکستان کے اندر بھی industrialization and liberalism کی جو policies ہیں وہ ان کو economic and political affairs میں implement کری رہا تھا یہ جو ہے اور یہاں پر آکے تو ہم نے کیا کر دیا officially state کا religion ہے وہ ہم نے ڈیکلیر کر دیا کہ state جو ہے اس کو is going to be the state religion اور بہت سارے لوگ یہاں میں پہلے بھی بات کرتا ہوں کہ ہم لوگ زیادہ جو ہے اس کو بہت زیادہ الزام دیتے کہ زیادہ اس نے پاکستان میں islamization start کی میرے خیال میں جو islamization تھی that was ہمارا جو point ہے وہ objective resolution کا ہے تو یہ تینوں constitution میں آپ لے کے جاؤ گے similarity کے اندر کہ تینوں جو constitutions ہیں وہ objectives resolution کو preamble مانتے ہیں guiding principle مانتے ہیں اور اب تو یہ بن چکا ہے سبستانٹی part article 2 a جو ابھی ہمارا recently amended constitution ہے اس میں article 2 a جو بتاتا ہے کہ objective resolution that is the substantive part of the constitution that means even the parliament جو ہے that cannot change that portion of the constitution اس کے بعد federal system جی federal system federation تو جو federation ہے یہ ہی پاکستان کی سوٹیبل سسٹم تھا آج بھی یہ ہے اور اس کے بغیر جب ہم نے federation کو صحیح نہیں چلایا تو یہ federation کا جو پوائنٹ ہے یہ آپ کو نظر آئے گا یہاں پر کیا کہتے ہیں article آرٹیکل 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 جو ہے یہی چیز جو ہے یہ آپ کو نظر آئے گی 1973 میں اور میرے خیال میں یہ واحد اچھا کام ہے یہ واحد جو پاکستان نے مینٹین رکھی لیکن صرف نام کی حد تک نام کی حد تک آپ کو پتہ ہے جو federation کے اندر ابھی تک بھی جو power balance ہے وہ مکمل نہیں ہے even after the 18th amendment there are number of things which are imbalanced in so many ways یہ 47 کی practice اگر ہوتی رہتی principle of federal کو فالو کیا جاتا تو we might have saved the east پاکستان جو debacle ہمیں face کرنا پڑا یہ جو اگلے دو پوائنٹ آرہے نے جی چار یہ اتنے important ہے کہ آپ پاکستان کی جو democracy ہے پاکستان کا جو current situation ہے اس کو بڑے ہی اچھے طریقے سے analyze کر شکتے فال 56 میں جو framers of the constitution تھے they proposed the unicameral legislation اور اسی طرح 1962 یہاں پر بھی کیا آگیا unicameral legislation لیکن 1973 میں آپ کے پاس کیا آگیا bicameralism ٹھیک ہے اب unicameralism جو ہے اس کے پیچھے کہانی یہ ہے کہ ون unit بنایا اور ون unit بنا کے ویسٹ پاکستان کو ہم نے کیا کر دیا ایک پورے کا پورا جو صوبہ ہے وہ بنا دیا تا کہ ہم east پاکستان اور west پاکستان کے درمیان جو principle of representation کا مسئلہ بنا ہوا تھا کہ اب ان کو جو نمائندگی دینی ہے وہ کس بنیاد پر دینی ہے تو population کے اعتبار سے اگر ہم سب کو سیٹیں دیتے تو east پاکستان کا نمبر کیا ہو جانا تھا زیادہ ہو جانا تھا تو ہماری یہاں کی elite یا establishment آپ سب کو ہم نے پڑی ہو نہیں چاہتی تو پھر کیا ہوا ہم نے اس کا ریورس کیا ہم نے یہاں کے جو چاروں صوبے تھے جی ہم نے یہاں کے چاروں صوبے تھے ان کو کیا کیا ان کی ہم نے provincial autonomy کو کیا کر لیا ان کی provincial autonomy کو ہم نے snatch کیا اور ان کو ایک ہی صوبہ بنا کے تو ہم نے east اور west کی جو mentality ہے وہ prevail کرائی اور آپ کو پتہ one unit جو ہے وہ پھر end تک چلا ہے جب تک بینگولی جو ہے وہ الیدہ نہیں ہوگے تب تک one unit جو سیونٹی میں جا کے تو one unit جو ہے وہ ختم ہو ہے ٹھیک ہے تو یہ اس کو آپ نے multiple angle سے analyze کرنا ہے یہ اتنا سا point نہیں لکھیں گے کہ 56 میں unicameral تھا 62 میں unicameral تھا اور وہاں اپنا bicameral تھا بلکہ ہم بات کریں گے کہ وفاق federation federalism کی جو spirit ہے وہ demand کرتی ہے کہ کیا ہونا چاہیے bicameralism ہونا چاہیے اب ہماری جو اگلی میں بات کرنے جا رہا ہوں یہ بہت سارے students کو help کرے گی کہ bicameralism was important for federation اور bicameralism is important for the future of the federation of Pakistan اس میں جی بڑی basic political science بولوں گا مشکل بات نہیں کروں گا جو lower house ہوتا ہے وہ principle of population کے اوپر بنتا ہے عبادی کے حساب سے seat ہوتی ہیں اور جو senate ہوتا ہے یا upper house ہوتا ہے وہ house of the federation ہوتا ہے اور وہ principle of parity کے اوپر چلتا ہے تاکہ جو smaller unit سے اور larger unit سے وہ دونوں ایک house کے اندر ان کو کیا ملجے parity ملجے تاکہ اگر کوئی ایک صوبہ جس کی seat national assembly میں کیا ہوگی زیادہ ہوگی اگر وہ اپنی مرضی کا law pass کرانا بھی چاہتا تو ٹھیک ہے وہ parliament سے پاس کرا لے گا سوال پیدا ہوتا ہے کہ سینٹ میں بل آئے گا تو وہاں ہر صوبے کی سیٹیں برابر ہوں گی تو وہ اس کو restrict کر سکتے ہیں limit کر سکتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ان federation جو اپنا senate ہوتا ہے وہ خامخانی exist کرتا وہ تین چار فائدے دیتا ہے نمبر ون وہ فائدہ کیا دیتا ہے وہ sense of equality دیتا ہے تمام units کو نمبر ون نمبر ٹو وہ تمام صوبوں کو equal representation دیتا ہے نمبر تھری وہ national assembly یا lower house اس کے اوپر ایک sorry limit یا check کے طور پر کام کرتا ہے نمبر فور وہ جو ہے balance بڑا ضروری ہوتا ہے federation میں تو وہ جو parliamentary balance ہے legislative balance ہے ایک جو representation کا balance ہے اس کو یہ house کیا رکھتا ہے maintain رکھتا ہے that is why آج آپ جتنا مرضی تجزیہ پڑھنے حامد دیلی خان صاحب کی کتاب ہر بندہ پڑھتا ہے یا overall جو بھی آپ پڑھتے تو آپ کو پتا چلے گا پاکستان نے بڑی basic mistakes کی the founding fathers نے uni camera ism جی آپ clear ہو یہ بات اچھا جی next ہم نے کیا parliamentary system adopt کر لیا اب again یہاں پر دو طرح کی students ہیں کچھ بچے وہ ہوں گے جو سمجھتے ہوں گے ملک میں parliamentary system ہونا چاہیے اور ملک میں کچھ بچے وہ ہوں گے parliamentary system ہونا چاہیے تو اس اطبار سے دیکھا جائے تو parliamentary system میں دو چیزیں ساتھ discuss ہو جائیں گی president اور prime minister تو president کو کیا سمجھا جاتے جی parliamentary system head of state اور prime minister کو سمجھا جاتے head of government یا head of the chief executive of the federation لیکن اگر آپ 62 میں جاتے ہو تو یہاں پر آپ کو ملتا ہے جی یہاں پر آپ کو ملتا ہے presidential government تو یہ اتنی بڑی بات ہے یہ اتنی بڑی بات ہے کہ جس کا کوئی بڑا مسئلہ ہے اس کے اوپر کہ جب آپ ایک country کو presidential پارلیمنٹری میں لے کے جا رہے تھے سڈنلی آپ نے کیا کر دیا اس کو presidential system کے اندر convert کر دیا اور again this the greatest error میرے خیال میں the most pathetic جو وہ feature of the 1962 constitution again it was rectified and modified by declaring the country as a parliamentary system جی as a parliamentary system تو اس میں جو presidential government ہے اس میں ابھی ہم بات کرتے ہیں کہ جو president ہے he declared himself as everything the complete and the full sovereign of the country اور اوپر سے اس نے جو اپنا election ہے اس کے لئے بھی آپ کو پتہ ہے کیا کہانی کرائے یہاں پر ایک بات بہت سارے بچوں کو تانگ کرتی ہے اور میں اس کی confusion کو دور کر دو کہ یہاں جو parliamentary system تھا presidential system وہ اپنی true letter and spirit میں presidential system نہیں تھا ہوتا تو پھر کیا کیا جاتا پھر elections allow ہوتے نا direct election کے through president ساب کیا کریں elect ہو لیکن اس کی بجائے آپ کو پتہ ہے ایوب نے کیا کیا اس نے جو بی ڈی سسٹم ہے basic democracies ordinance اس کے 80,000 جو بی ڈی میمبر ہیں ان کو کیا کیا elect کر آیا اور پھر ان کو درجہ دے دیا electoral college کا اور electoral college نے کس کو elect کرنا تھا president that was basically یہاں پر ایک point note کر لیں ایک military dictator کا اپنے آپ کو civilianize کرنے کا civilianization of the military regime it was the method through the presidential system it was nothing else nobody really wanted the presidential system in the country the dictator now chief marshal administrator ayub khan he wanted to jie he wanted to you know civilianize his face that's it اور اس کے بعد یہ یہاں پر آپ کو پتا کہ یہاں پر کیا ہو گیا parliamentary system جو اس کو ہم نے دوبارہ سکھیا کر لیا جی analyze کر لیا تو جتنے بھی سنوڈنٹ آپ سب کو پتا چل گیا کہ جو تین پوائنٹ ہیں بڑے چار پوائنٹ جیسے کہ یہ آپ کا یونی کیمری لیزم کا پوائنٹ ہے آپ کا parliamentary system کا پوائنٹ ہے اس کے ساتھ ہی بات ہے پریزیڈنٹ اور پرائیم منسٹر جوڑے ہوئے یہ والا پوائنٹ ہے اور اس کے بعد آپ کا جو کنٹری کا نیم ہے یہ والا جو پوائنٹ ہے اور اس سے بھی جو ہماری آفیس لینگویج ہے وہ انگلیش کو ڈیکلیئر کیا گیا تو یہ وہ تین سے چار پوائنٹ ہے جن کے اوپر آپ مکمل جب بھی یہ question آئے تو don't take it as a one liner question take it as a explanatory analysis کرنے آپ نے پوائنٹ نہیں دے دیں اور similarities کا بھی بتائیں تو اچھے طریقے سے explain کریں تاکہ جو یہ heading والا بچہ ہے one one line one one line اس سے تھوڑا سا آپ اپنے آپ کو distinguish رکھ سکتے یہ question کوئی difficult نہیں ہے اس میں کوئی مطلب rocket science نہیں ہے but rocket science تب ہے when it comes to the analysis when it comes to the relating and linking اب آئے جی 1973 میں جب ہم پہنچے تو یہاں سے جی جی جب ہم 1973 میں پہنچے تو یہاں سے ہمیں پتا چلا کہ پاکستان جو ہے وہ کیا ہوگا اب permanent طور پر چلے گا کون سا سسٹم جی parliamentary system parliamentary system نہیں جی یہاں پر یہاں lecture کا part one جو ہے وہ کہنے ہم نے کر لی ہے لیکن ابھی جو important point ہے جس میں ہم نے جی وہ ہم نے start کرنے لیکن صرف ایک second کے لیے میں ہم break کریں گے just one minute ٹھیک ہے آپ بھی اس کو کر لیں اور میں پھر آگے اس کو start کر done ہو گے چل just one minute not more than that چلیں جی تو ہم resume کرتے ہیں جی ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے ہم resume کرتے ہیں اب یہاں سے آپ کو سمجھ آئے گی کہ کہ کہانی جو ہے پاکستان میں جو اس ٹائم چل رہی ہے س جی کہاں سے یہ کہانی کیسے چل رہی ہے اب جب parliamentary system بنایا نا تو parliamentary system میں آپ کو ان تین اداروں کا پتہ ہو رہا چاہیے یا ان تین کہ لیں کہ جو ہمارے head of government head of state اور number two parliament یہاں آپ کو آنے والی جو amendments ہیں وہ بھی ہم نے کرنی ہے 8th amendment 13th amendment لیکن اس سے پہلے اس کی ground set کروں گا جی اب جو 1973 کا constitution تھا اس نے کیا کہا جی article 90 یہ آواز آرہی ہے سٹارٹ کریں نا بس ٹھیک ہے ٹھیک ہے آرٹیکل 90 آج بھی آرٹیکل 90 کہتا ہے کہ جو prime minister ہوگا جی جو prime minister ہوگا وہ head of the government ہوگا اور جو president ہوگا وہ head of the state ہوگا اب یہاں تمام بچوں کو یہ بات پتا ہونی چاہیے یہ میں اس لئے کہہ رہا تھا پہلے بھی کہ جب parliamentary system ہوگا تو you must know کہ جو real executive ہے وہ prime minister ہے جو real executive authority ہے وہ prime minister ہے اور جو nominal یا ceremonial head ہے of the state وہ آپ کا president ہے تو اس کا مطلب جب پارلیمنٹ اس کی powers کیا ہونی چاہیے کم ہونی چاہیے لیکن ایک point آپ کو یہاں پر اور بتا رہے اور اس کے بعد ہم آگے بڑھیں گے وہ point کیا ہے constitution کا article تھا ابھی بھی ہے لیکن اب وہ change ہو چکا ہے article 58 جو original constitution 1973 کی جو document ہے article 58 article 58 کہتا تھا کہ جو president ہوگا president وہ کیا کرے گا وہ dissolve کر سکتا ہے parliament کو لیکن یہ president جو ہے اس کی اپنی وہ نہیں ہے initiating power نہیں ہے یہ sole prerogative president کا نہیں ہے بلکہ prime minister جو ہے آئین میں جی دو لفظ لکھے ہوئے ٹھیک ہے کہ وہ so advised by so advised by the PM اس کا مطلب ہے اگر reality میں دیکھیں یعنی کہ real power دیکھیں تو وہ کس کے پاس ہے وہ prime minister کے پاس ہے کہ وہ اپنی جو parliament ہے اس کو کیا کر شکتا ہے dissolve کر شکتا ہے لیکن چونکہ parliamentary system ہے تو جو power exercise ہونی ہے وہ کس کے through ہونی ہے وہ president کے through ہونی ہے so prime minister would advise the president and president shall issue the notification of the dissolution of the parliament اور originally it was 48 hours 48 hours کے بعد جو آپ کی assembly ہوں would deem you know considered as dissolved اب ہوا کیا اب یہاں سے ہے جی پاکستان کے ساتھ بیسے تو بڑے کھلوار ہوئے لیکن اب ہم بات کرنے جا رہے ہیں جو سب سے پہلا خطرناک کھلوار ہوا وہ ہوا جی 8th amendment اس کے اندر ہوا جی اور یہ ہمارے بہت سارے تحریک انصاف کے جو نوجوان ہیں جن کی تاریخ کے اوپر جو گرپ ہے وہ تھوڑی کمزور ہے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ پاکستان میں یہ بات کرنا بہت آسان ہے کہ جمہوریت کیوں نہیں ہے یا جمہوریت جو ہے شاید اس کی سٹرگل اب سٹارٹ ہوئی ہے یا وزیراعظم جو ہوتا ہے اس کی جو ڈس ریسپیکٹ ہے وہ اب سٹارٹ ہوئی ہے میرا خیال ہے it is much much more longer and deeper ہوا کیا یہ amendment ہوتی ہے 1985 میں 1985 میں اور اس ٹائم آپ سب کو پتا ہے کہ ملک کے اندر جو ہے ایک جنرل زیا الحق زیا صاحب نے ایک رشنیل دی رشنیل کیا دی انہوں نے کہا کہ یہ جو 73 کے کانشیچوشن کے فریمرز ہیں انہوں نے پریزیڈنٹ صاحب ان کو ڈس رسپیکٹ کر دی ہے انہوں نے ان کی شان میں جو ہے وہ کوئی گستاخی کر دی ہے انہوں نے جناب ان کی شان میں جو ہے وہ پریزیڈنٹ ایکٹ اون اڈوائیس آف پرائیم میسٹر یعنی کہ اس کو پرسنل لیا یا اس کو کہلیں ایک دیرگیٹری لیا تو پھر انہوں نے کیا کہا انہوں نے اس امینڈمنٹ کے اندر انہوں نے یہ کہے بغیر کہ اس کنٹری میں پریزیڈنشل سسٹم ہوگا انہوں نے کیا کیا انہوں نے اس طرح کی چینجنگ کر دی کہ وہ کنٹری جو ہے وہ کسی حد تک پریزیڈنشل بن گیا سیمی پریزیڈنشل اس کا مطلب کیا ہے آپ سمجھ رہے اس کا مطلب کیا اس کا مطلب ہے کہ جو فرامر آف دا کونسٹی چوشن تھے 1973 کے انہوں نے انویجن کیا تھا کہ کنٹری کے لیے پارلیمنٹری سسٹم ہونا چاہیے اوبجیکٹیوز ریزولوشن نے انویجن کیا کہ کنٹری میں پارلیمنٹری سسٹم ہونا چاہیے 1956 کے کونسٹیوشن نے انویجن کیا کہ ملک میں پارلیمنٹری سسٹم ہونا چاہیے بٹ یٹ اگین یٹ اگین ایڈ ڈکٹیٹر کیا اور وہ پارلیمنٹری کو پریزیڈنشل اس کو سیمی پریزیڈنشل بھی نہیں کہوں گا اس کو آپ جی زیاو لکھ ساب جی یہ جو ہے یہ پریزیڈنشل سسٹم ہو گیا یہ آپ ہائیبریڈ ڈیمارکریسی کہنا چاہتے ہیں نہیں ہائیبریڈ ڈیمارکریسی اور ہوتی ہے ہائیبریڈ ٹیکنیکلی سپیکنگ آئی کیا کہ ہائیبریڈ تھی بٹ آپ جنرلی کہنا چاہتے تو کہہ سکتے اب آپ کے ذہن میں جو سوال ہے وہ یہ ہے اس ایٹھ ایمیڈمنٹ میں ایسا کیا کیا تھا جی جی اس میں کیا کیا تھا ایسا جس کی وجہ سے ہم اس سسٹم کو پریزیڈنشل سسٹم بنانا چاہ رہے ہیں انہوں نے بنا دیا تو یہ پوائنٹس لکھتے جائیں جی جلدی سے جلدی سے بناتے جائیں انیلسز نہ نہیں سانسل لکھتے جائیں شاباش جی نمبر ون جی نمبر ون پریزیڈنٹ کے پاس لیکن اس سے پہلے میں چاہتا ہوں یہ جو ڈائیگرام ہے اس کو آپ دوبارہ دیکھیں ایک دفعہ دوبارہ دیکھیں تاکہ آپ کو پتہ چلے گریوٹی آف دی ایشو جو ہے وہ سینسٹائز ہو جائیں پرائیم منسٹر کی پاورز کس کے اوپر زیادہ تھی ہیڈ آف سٹیٹ کے اوپر اور ہیڈ آف سٹیٹ کا رول تھا سیری بونیل اور ایڈ آف گورنمنٹ آتا کہاں سے تھا پارلیمنٹ سے اب دیکھے گا کہ کیا ہوتا نمبر ون اب پریزیڈنٹ نومینیٹ کرے گا کس کو پرائیم منسٹر کو ٹھیک ہو گیا جی نمبر ون پریزیڈنٹ شل نومینیٹ رائٹ ٹو نومینیٹ پریزیڈنٹ کے پاس رائٹ آ گیا ٹو نومینیٹ کرنے کا پروینس کے اندر نمبر ثری ہائی کورٹ کے ججیز ہائی کورٹ کے ججیز ان کو بھی اپوائنٹ پریزیڈنٹ کرے گا سپریم کورٹ کے جو ججیز ہیں ان کو بھی وہ ہی کرے گا انکلوڈنگ جی انکلوڈنگ the سی ج چیف جسٹس جی اس کو بھی اپوائنٹ کرے گا جی اس کے بات جتنے بھی سروسز چیف ہوں گے سروسز چیف آرمی چیف ہو گیا دوسرے چیف ہو گے ان سب کو بھی اپوائنٹ کون کرے گا پریزیڈنٹ کرے گا اس کے بات پرائیم منسٹر نے پرائیم منسٹر نے جتنے بھی ایڈمیسٹریٹیو ڈیسیئنز لینے ہیں پریزیڈنٹ کو پہلے سے انفارم کرنا پڑے گا یعنی کہ پریزیڈنٹ has the right to be informed on all the administrative decisions جی پریزیڈنٹ has the right to be informed in all the پریزیڈنٹ administrative decisions جی اس کے بار پارلیمنٹ جی پارلیمنٹ جتنے بھی legislative proposals آئیں گے جی جتنے بھی legislative proposals آئیں گے ٹھیک ہے وہ سارے کے سارے وہ پریزیڈنٹ کو پہلے ان پر کیا کیا جائے گا اتفاق کیا جائے گا پریزیڈنٹ سے اس پر کنسلٹ کیا جائے گا پریزیڈنٹ has to be informed جی next point یہ اتنی بھی پاور کافی نہیں تھی ابھی پریزیڈنٹ کو اس نے پرائیمنٹ کو پتا کیا کہ اس نے کہ سر آپ میرے پلئیر پر کام کریں گے پلئیر کا مطلب ہے جب بھی میں آپ کو کہوں گا کہ آپ نے vote of confidence لینا ہے vote of confidence آپ نے لینا ہے تو آپ اس کو remove کرنا جو کہ پہلے پارلیمنٹ کا استحقاق ہے پارلیمنٹ کے اندر سے vote of confidence آ سکتا ہے اب پریزیڈنٹ صاحب وہ force کر سکتے پرائیم نیسٹر کو کہ آپ کیا کر لو آپ vote of confidence لے لو اس کے بعد جی پریزیڈنٹ ہی کیا کرے گا جی 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 پریزیڈنٹ کیا کرے گا پریزیڈنٹ کرے گا جی اس کو بھی پریزیڈنٹ ہی منتخب کرے گا اور اس کے بعد یہ آ رہی ہے جی مشہور زمانہ اور بلکہ مشہور زمانہ تو نہیں کہنا چاہیے بدنامے زمانہ 58 to be جی 58 class to sub class be پریزیڈنٹ can dissolve the parliament straight away ٹھیک ہے پریزیڈنٹ نے کہا کہ یہ جو پہلے advice والا چکر تھا یہ کوئی مناسب نہیں تھا ٹھیک ہے اسی لئے پھر کیا ہوگا میں straight away ہی assembly کو کیا کر دوں گا resolve کر دوں گا اب یہاں پر ایک analysis کے لیے بات بتانے لگاؤ 1985 میں constitution میں جب کوئی بات add ہوئی اس کو نکالتے نکالتے کتنے سال لگ گئے کون سی amendment میں اس کو نکالا گیا جی ٹھیک ہے تو یہ ہم بات کرتے نا روٹین میں democracy کا جو جی democracy کا جو ہمارا analysis ہے ٹھیک ہے جی ابھی کی بات کر رہا ہوں ابھی recently وہ تو پھر اس کو add کر دیا گیا نا وہ تو پھر اس ہم نے کب جی 2010 میں وہ تو میں ابھی بتاؤں گا کہ 13th amendment میں اور باقی وہ کیا سلسلہ ہوا ٹھیک ہے تو یہ ایسے نہیں چلتی چیزیں ٹھیک ہے اتنا emotionally جس طرح ہم لوگ کرتے ہیں اس طرح نہیں constitution یا جمہوریت یا جو power struggle ہے وہ بڑی لمبی ہے پہلے انہوں نے خود ہی اس کا استعمال کیا زیاد صاحب نے 1988 میں جنیجو کی جو گورنمنٹ تھی اس کو بھیجا جی اس کے بعد دو دفعہ 1990 اور 1993 یہ پریزیڈنٹ صاحب نے ڈیزولف کر دی چیزیں اور اس کے بعد 1996 جی غلام ساخر تو اسی طرح یہ کیا ہو گیا یہ جناب چار دفعہ اس کا استعمال صرف ایک اس میں ہوا کیا کہتے ہیں ایک دس سالوں کے گیپ کے اندر within the eight nine years جی eight nine years جو ہیں اس کے اندر کیا ہو گیا چار دفعہ اس ایک draconian absolutist unjustified authoritative اس کا کیا ہوا استعمال ہوا اور اس استعمال سے چار جو سیویلین گورنمنٹ ہیں they were sent home کلیر ہوگی بات تو اب final analysis کیا ہے اس ایٹھ امینڈمنٹ کا final analysis یہ ہے کہ جو زین زین فاطمہ president is non elected زیا کون سے election سے آیا ہے زیا کون سے election سے آیا ہے جی اب ہم بات کریں یہ story اپنے ذہن میں رکھئے گا یہ story جو ہے یہ آپ کو بڑا مزہ کرانے والی اس کی وجہ ہے اب ہم اس equation کے ساتھ کہاں پہنچ گئے ہیں 1997 میں جی اس story کے ساتھ ہم پہنچ کے 1997 میں اور PMLN کی گورنمنٹ کی نواز شریف صاحب جو تھے وہ two third بڑی heavy majority کے ساتھ آئے اور انہوں نے آتے ہی جی thirteenth amendment جی شکراللہ خان بلکل جی thirteenth amendment جو ہے وہ کرنے کی کوشش کی بلکہ کی اور thirteenth amendment میں انہوں نے بڑی سادھا سادھا سی چیزیں کی انہوں نے کا کہ جو article fifty a to b ہے class two sub class b اس کو کیا کر دیا جائے گا it shall be considered as omitted یعنی کہ جو president کے پاس power تھی assembly کو dissolve کرنے کی اس کو کیا کر دیا اس کو انہوں نے بالکل omit کر دیا ٹھیک ہو گیا جی number two اس کے بعد انہوں نے آئین کے اندر ایک اور change کی article 112 class two sub class b جو governor تھا governor اس کے پاس جو power تھی کہ وہ provincial assembly کو کیا کر شکتا تھا dissolve کر سکتا تھا وہ بھی ختم کر دیا اس کو بھی omit کر دیا omission کا word use ہوا omitted omitted اس پر لے گیا on the advice off یہ changing آئیں جی تین چھوٹی سی amendment تھی اب یہ دیکھنے میں بہت تھوڑی چیزیں لگ رہی ہیں لیکن اگر آپ again اس کا analysis کرتے ہیں تو آپ کو کیا بات نظر آتی ہے آپ کو ایک بات نظر آتی ہے کہ کیا ہوا جی کیا ہوا کہ جو prime minister تھا اس کی powers کو revive کرنے کی کوشش کی گئی جی میں one one repeat کر رہا ہوں ہوتا پہلے 73 میں یہ تھا کہ کام کرنے کی power prime minister کی تھی لیکن جو اختیار ہے یعنی کہ جو real constitutional جو power ہے وہ president کے پاس ہے تو framers نے کہا تھا کہ prime minister advise کرے گا صدر کو اور صدر آگے باقی کام کرے گا جیسے کوئی بھی appointment کرنی ہے کچھ بھی کرنی ہے تاکہ صدر کا role ceremonial رہے جی صدر کا role ceremonial رہے اور real جو authority وہ prime minister کے پاس 8th amendment نے آکے کیا کر دیا اس نے یہ word add کر دیا after consultation with یعنی کہ president کیا کرے گا سارے اخترارات استعمال کرے گا prime minister کو consult کرنے کے ساتھ لیکن وہ consultation کرے نہ کرے ابھی 8ویں ترمیم آپ نے پڑھی ہے سارے اخترارات ہی کس نے چھین لی نواز شریف کا جو رول ہے وہ تو بڑا positive ہے تو میں نے پہلے بھی کہیے کہ کوئی بھی جمہوری قوت ہے تو اس کے نقصان بھی کی ہے اس میں country کے لیکن اس نے struggle بھی کی ہے چاہے وہ people's party ہو چاہے PMLN ہو no doubt ان دونوں parties نے rule بھی کی ہے لیکن ان دونوں parties نے پچھلے 25 30 سالوں 40 سالوں میں جو ڈکٹیٹر شپ ہے یا non elected institutions ہیں ان کے ساتھ ایک continuous جس کو آپ کہتے ہوں struggle وہ بھی رہی ہے سار سار ایسا نہیں ہے struggle for power بھی رہی ہے لیکن سار سار struggle for democracy struggle for the parliament struggle for the اس کی جو powers ہی ان کو revive کیا گیا جی powers جو ہیں ان کو revive کیا گیا اور جو president کے پاس draconian power تھی to dissolve the national assembly کہ اس کو بھی omit کر دیا گیا اور again سے جو balance of power ہے within the state structure جی جی بالکل تو جو جو reasons تھیں آس سار جو اس کا revival ہے parliamentary system کا وہ دوبارہ سے ہوا اور spirit of the constitution تھی وہ دوبارہ سے revive ہو گئے clear ہوگئے جی اچھا جی اب آجیں ایک اور زبردست چیز اس کے آگے ایک اور سٹوری ہے اور وہ سٹوری جو ہے وہ آپ پھر ایک زبردست چیز دینے جا رہی لیکن تب تک جو ہے ٹائم کون سا آ چکا ہے تب تک جو ہے وہ ٹائم آ چکا ہے دو ہزار دو کا دو ہزار تین کا اگین ملک میں ایک فوجی ڈکٹیٹر بیٹھا ہوئے جی ایک فوجی ڈکٹیٹر بیٹھا ہوئے اور وہ کیا کر رہے اس نے ایک amendment amendment کر دی جس کا نام ہے 17th amendment 17th amendment اب please اس کو جی اس کو آپ نے اس اطبار سے دیکھ نا ہے جی دیکھ نا یعنی کہ پہلے 73 دماغ میں رکھیں پھر 8th amendment پھر 13th amendment اور اب ہم بات کریں کہ کس کی جی اب ہم بات کریں گے 17th amendment کی 17th amendment نے دوبارہ سے کیا وہ ہی جو hybrid آپ بات کر رہے تھے model ٹھیک ہے جی 1985 جو دوبارہ سے کیا ہونے جا رہے ہے we never learn we never learn we learn from history that we do not learn from history this is the perfect example cyclical repetition of mistakes ہے ان کو میں بولتا ہوتا historical constants constants یعنی کہ وہ غلطیاں جو ہم نے 70 سال پہلے بھی کی اور جو ہم آج بھی کرتے ہیں these are the constants which define Pakistan یہ وہ themes ہیں جو Pakistan کو define کرتے ہیں number one جی بہت important چیز جو اس میں کی گئی وہ یہ کی گئی کہ جو president تھا اس کو کہا گیا کیونکہ مشرف آپ کو پتا ہے اس time لڑ رہا تھا کہ میں وردی میں رہوں گا یا میں وردی کے بغیر رہوں گا تو مشرف کی بڑی ایک personal struggle تھی وہ بھی اس کے مسئلہ تھا اس نے پھر ایک کہانی کی اس نے کا کہ جو president آیا کرے گا وہ کہاں سے آئے گا electoral college سے اب یہ diagram ایک بنا رہو آپ لوگ کے سولت کے لئے جی president آئے electoral college سے electoral college کس پر مشتمل ہوگا جی parliament یعنی کہ parliament کے دونوں houses پر اور پلاس provincial assemblies پر ٹھیک تو یہ دونوں جو houses ہیں federal اور provincial جی یہ کیا کریں جی یہ اپنے جو president صاحب ہیں ٹھیک ہے ان کو elect کر کے تو وہ بندہ جو routine میں کیا ہے non elected ہے ٹھیک یعنی کہ کوئی اس نے direct election نہیں contest کیا کوئی اس کو عوام کے جو vote ہیں ٹھیک ہے کوئی وہ اس اندر کو کیا کیا گیا اس کو revive کیا گیا اس کو جو national assembly توڑنے کا اختیار تھا اور governor کو provincial assembly توڑنے کا اختیار تھا وہ واپس جو ہے وہ president صاحب نے کیا کر لیا وہ لے لیا یہ ایک story تھی یہ story تھی ایک history تھی کہ کس طرح سے پاکستان میں executive اور legislature یہ last 70 75 years سے یہ دونوں آپس میں ایک constant کیا کر رہے ہیں ایک struggle میں ہیں اور جو executives ہیں اس میں بھی جو un-elected یعنی کہ president جو non-elected ایک person ہے یا جو اس طرح سے prime minister کی طرح وہ نہیں ہے وہ بندہ وہ کیا کر رہے وہ maximum سے maximum جو power ہے وہ کیا کر رہے وہ hold کر رہے ٹھیک ہے اور ایک tug of war the history of constitutional struggle of پاکستان وہ کیا ہے وہ tug of war ہے اور اب آپ جی جی بالکل 18th amendment جو ہے اس کے اوپر already ہی میرا lecture جو ہے وہ ہمارے channel پہ youtube پہ uploaded ہے تو آپ یہ سارے کو سامنے رکھیں تو اس 18th amendment کو 10 منٹ کا صرف وہ lecture ہے 12 منٹ کا اگر آپ اس کو سنیں گے تو اس آج کی دنیا ہے آج کا جو پاکستان ہے وہ آپ کو سمجھ جائے گا کہ آج کے دور میں جو یہ balance ہے یہ کہاں پر کھڑے پرائیم نیشنر کہاں پر کھڑے پریزیڈنٹ کہاں پر کھڑے اور اس کے بعد جو پارلیمنٹ ہے وہ کہاں پر کھڑی یہ سب سوالوں کی ویڈیو ہے اگر آپ سن لیں اور اس کے ساتھ آپ پچھلا جو analysis ہے اس کو add کر لیں تو میرا خیال ہے بہت زیادہ چیزیں آپ کی کیا ہو جاتی ہیں clear ہو جائے ٹھیک ہے جی students اپنا خیال رکھیں ٹھیک ہے اور انشاءاللہ ہم میں نے کہا ہے کہ یہ اور بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں اس کے اوپر بہت لمبی یہ بحث ہو سکتی ہے لیکن ابھی اس lecture کو میں نے ایک اور چیز آپ کو کرانی ہے یہ آرہی ہے جو ہم لوگ جو ہیں اب جو ہمارا next lecture ہوگا وہ judiciary کے اوپر ہونے جی جی وہ judiciary کے اوپر ہوگا جی جس میں judicial review judicial review اور اس کے بعد judiciary کے issues اور judiciary کا historical role in terms of parliamentary جی parliamentary جو system ہے اور اس میں کچھ case جی ہم آگے ہی ٹھیک ہے جی یہ chat میں آگے اس کو آپ جو ہے وہ لے سکتے ڈی سکتے ڈی ڈی ڈی